السلام علیکم ویوریز کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں نے بنایا وانگ ٹنگ سوپ with ویجیٹیبل سوپ ریسیپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام نئی نئی ریسیپیز آپ تک پہنچتی رہیں تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپائسیز اور ٹیسٹی سا شکل لگ رہی ہے وانگ ٹونگ سوپ کی اور ادھر میں نے لے لیا ہے چکر جو کہ ہے آدھا کلو اور اس کے بعد ادھر میں نے ہرا دھنیا لیا ہری مرچے لی اور پیاز میں نے کیوبز میں کٹ لی اور ہری پیاز بھی جو ہوتی ہے وہ بھی میں نے کیوبز اس طریقے سے رکھ لی ابھی وہ میں بعد میں کٹوں گی تو یہ سب کچھ چیزیں ہم اس طرح چوپر میں دالیں گے سب سے پہلے میں نے پیاز ڈالی ہرا دھنیا ڈالا اور پھر اس کے بعد مرچے ڈالی اور میں نے ان سب کو پیس لیا یہ ابھی تھوڑا کم چوپ ہوا ہے کہ میں ابھی اس اور زیادہ چوپ کروں گی تاکہ کافی زیادہ یہ باریک ہو جائے میں آپ کو سارا کچھ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہی ہوں اس ویڈیو میں ون سے لے کر پورا اے ٹو زی تک بتا رہی ہوں تاکہ یہ بلکل پرفیکٹ آپ لوگوں کی ریسپی بنے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے ہمارا چوپر میں بلکل کافی باریک ہو چکا ہے اب میں اس میں چکن شامل کروں گی اور اپنے سپرنگ آنیاں کاٹ کر شامل کر دوں گی اگر آپ لوگ اور زیادہ سپائسی کرنا چاہتے ہیں وانگ ٹونگ کو تو اور زیادہ آپ حریمچے بھی شامل کر سکتے ہیں مجھے تھوڑی نورمل ہی رکھنی تھی اس لئے میں نے چھے ہری مرچے دالی ہیں چھوٹی والی جو کہ تیز ہوتی ہیں اور اس میں میں نے لسن دالا سپرنگ آنیاں دالا اور اس کو میں نے اس طرح سے چاپ کر لیا اس کے بعد میں نے یہ کیمہ شامل کر دیا یہ دیکھیں اب جو یہ باقی کا بچاوا ہے وہ بھی میں دوسرے والے پیچ کے اندر اس کے ساتھ کمبائن کر دوں گی وہ سب بھی پس چکا ہے اب باقی جو ریمیننگ ہمارا یہ ہرہ مسالہ اور پیاس وغیرہ ہے وہ ہم دال دیں گے اس میں میں نے نمک اور 3 ٹیبل سپون تیل شامل کیا اور کالی مرچے بھی میں نے 1 ٹی سپون شامل کی لیکن میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا موبائل بہت زیادہ گرم ہو گیا تھا جس وجہ سے میری وہ ویڈیو تھوڑی سی کٹ ہو گئی تو وہ صرف اتنا ہی تھا کہ اس میں نمک اور ہم نے کالی مرچے شامل کی تھی تو وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا اور یہ دیکھ سکتے ہیں میہدے کے لئے میں نے ادھر ڈیڑھ کپ میہدہ لے لیا اور اس میں بھی میں نے چار ٹیبل سپون آئل کی شامل کر دیا اور اس کے بعد اس طریقے سے میں نے مکس کر لیا اور میں اس کی ڈو فارم کر لوں گے اب ہم بنانے لگے ہیں وانگ ٹونگ ریپرز جس کے اندر ہم اپنا یہ کیما شامل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح ہتیلی کی مدد سے آپ نے اچھی طریقے سے ایک جان کر لینا ہے ہم ایدہ ڈسٹ کریں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم اسے بیل لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے میں پہلے سٹریٹ لائنز ورٹیکلی ڈال رہی ہیں پھر اوریزونٹلی ڈال کے مطلب ہے کہ سکوائر پیسز میں کٹ کر لوں گے اور یہ بہت آسانی سے شیپ بھی بن جائے گی اس طرح اسکوائر والوں کی جو ہم سرکل کٹ کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹائمز یادہ کنزیوم ہو جاتا ہے تو اس طرح سے وانگٹوں کے ریپرز ویسے بھی ایسے ہی بنتے ہیں اسکوائر شیپ کے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سمپلی اس کو شیپ دے دینی ہے پہلے ایک کورنر سے دوسرے کورنر گروہ ملانا ہے اور پھر اس طرح سے چھوٹے سے بو ٹائپ کیا وانگٹونگ بن جائے گا اور پانی بھی لگانا ہے دونوں سائٹس پر تاکہ بہت اچھے طریقے سے چھپک بھی جائے یہ دیکھیں کافی سارے وانگٹونگ میرے بن چکے ہیں اور میرا مٹیریل کافی بچ بھی چکا ہے تو وہ میں فریز کر دوں گے اور وہ میں بعد میں بس صرف فریزر سے نکالنا ہوگا اور پھر اس کو اس طرح ریپرز میں بند کر کے فولڈ کر کے میں آرام سے سوپ بنا سکتی ہوں تو آپ بھی ایسے کر لیں کہ آپ جو مٹیریل بچ ہے وہ آپ اس طرح فریزر میں رکھ دیجئے اور آرام سے پھر بعد میں آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے اپنی پسند کی ویچی ٹیبلز لے لی ہیں سپرنگ انین کا صرف گرین پارٹ دالا ہے اور نورمل جو ہماری انین ہوتی ہے وہ میں نے ایک کیوبز میں کٹ کر کے دال لی اور آلیوز میں نے شامل کر دی اور شملا مرچ میں نے شامل کر دی یہاں پہ میں نے دالا ایک دو ٹیبلز پون میں نے وینگر کے دالے اور دو ہی ٹیبلز پون میں نے سویا سوس کے دالے ادھر میں نے نمک شامل کیا ون ٹیبلز پون اور ادھر میں نے دو ٹیبلز پون چلی سوس کے بھی شامل کر دیا اگر آپ نے میری ریسیپی پر ابھی تک موجود ہیں تو مطلعہ آپ کو میری ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو لازمی لائک ضرور کر دیجئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میں نے کالی مرچے ڈالی ہے ون ٹی بل سپون اور میں نے کٹی وی لال مرچے ڈالی ہے ون ٹی بل سپون تو اسی طریقے سے آپ نے دالنا ہے اور اگر آپ اور سپائسز ویسے اتنی سپائسز بہت ایوریج ہیں لیکن اگر آپ اور پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اور بھی دال سکتے ہیں ادھر بنینا ہاف ٹی سپون میں نے چکن پاورڈر شامل کیا ہے تو اس طرح سے ہم اسے کافی اچھا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم تھوڑی دیر اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کے اندر آلیبز بھی شامل کیے ہیں تو آپ لوگ کوئی بھی اپنی مند پسند ریجیٹیبل دال سکتے ہیں اب جو ہمارے وانگ ٹاؤنز تھے ہم اس میں وہ شامل کر دیں گے جب کیونکہ بائل آ چکا ہے تو اس طرح سے ہم وانگ ٹاؤنگ شامل کر دیں گے اور اسے بھی تھوڑی دیر ہم پکنے دیں گے اسے لاسٹ میں میں نے ایک ٹیمارٹر اس میں شامل کیا اس طرح سے کیوبز کر کے اور ہرہ دنیا میں نے اوپر سے شامل کر دیا اس طرح سے تھوڑا نورمل سائز کا زیادہ باریک والا چھوپ نہیں کرنا نورمل ہی رکھنا ہے اس کے بعد میں اس میں کون فلور شامل کروں گے اور کون فلور میں شامل کرنے لگی ہوں ٹو ٹیبل سپون میں میں نے پانی کے لیے مکس کیا اور پھر میں اس میں کون فلور شامل کر دوں گے جو تھوڑا ہمارے سوپ کو تھک کر دے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کون فلور اور پانی کو میں نے مکس کر لیا اور اب میں اس کی دیکھنے بڑھانے لگی ہوں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھک بھی ہو چکا ہے ہمارا سوپ اور یہ اب ہمارا سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو چلے میں آپ کو سرف بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ فلی سپائسی فلی ٹیسٹی ہمارا وانگ ٹونگ سوپ ریڈی ہو چکا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو پکانے کا دل چاہ رہا ہے تو ضرور پکائیں لیکن اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن بھی ضرور دبا دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اور جب پکا چکے تو مجھے کامنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی مجھے کامنٹس میں بتائیں